اور بلوچستان کے لیے بڑی خبر ہے وفاقی حکومت اور بلوچستان نیشن پارٹی کی کاوشیں رنگ لے آئی ہیں بڑی تعداد میں لاپتہ افراد بادیاب ہو کر گھروں میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں ہمارے نمائندے ناصر حاشمی اس وقت بین پی سربراہ سردار اختر مینگل کے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے ان سے گفتگو کی ہے کیا گفتگو ہوئی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جب الکل سردار اختر جان مینگل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حکومت سے نراض تھے لیکن نراضگی ختم ہونے کے ایک ہفتے بعد ہی ایک بڑی پیشرف سامنے آئی ہے ان کے مطالبات میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا میسنگ پرسن کا اس حوالے سے بڑی ڈیویلمنٹ سامنے آئی ہے ہم سردار صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آخر کیا ڈیویلمنٹ ہے سنا ہے کہ تقریباً دس سے زیادہ لوگ بلوچستان کے جو ہیں بادیاب کروائے گئے ہیں آپ کیا کہتے ہیں تھوڑا سا اس حوالے سے تفصیلات پتہ گئے ہیں اس پر عمل درامند نہیں ہو رہا تو جیسے ہمیں اشورنس دی گئی اور آج اس نتیجے میں جو اس کے نتیجے میں جو ہے دس لوگ بلوچستان کے مختلف علاقے سے علاقوں سے جو بازیاب ہو کر اپنی گروہ تک پہنچ چکے ہیں میرے خاند میں یہ ان کے نہ کہ صرف ان کے اہل خانہ کے لیے ان لوگوں کے رشتداروں کے لیے بلکہ اس وہاں کے علاقے کے لوگوں کے لیے نے میرے خاند میں عید سے بڑی ایک خوش خبری ہے خوشی کا دن ہے آج ابھی جو مجھے میسیجز آ رہے ہیں نہ کہ صرف ان کے اہل خانہ کی طرف سے بلکہ دوسرے جو لوگ ابھی تک غائب ہیں ان کی طرف سے وہ اپنی تفصیلات بیج رہے ہیں تو یہ امید رکھتے ہیں کہ جی یہ سسرا اسی طرح جاری رہے گا آہ قانون سازی کی جائے گی جو ہمارا نقطہ تھا چاکہ گوادر کے حوالے سے جو جو ڈیولمنٹ کی جاری ہے اور اس ڈیولمنٹ کے نتیجے میں وہاں کے مقامی لوگ اقلیت میں تبدیل ہوں گے اس کو روکنے کے لیے جیے ایک قانون سازی کی جائے جس کے لیے ان کی بھی ٹیم اس پر کام پر لگی ہوئی ہے اور ہمارے لوگ بھی اس پر لگے ہوئی ہیں کیونکہ ظاہرہ بل لانا پڑے گا اس کے لیے قانونی ماہرین کا جو ہے مدد لینی پڑے گی ہمیں ان دونوں کو تو انشاءاللہ اس پر بھی عمل درامت ہوگا اس کے اولا اور ڈیولمنٹ کے جو پی ایس ڈی پی میں جو اسکیمت رکھی گئی ہیں وہ بھی ایک اچھی کیونکہ دوسرے علاقوں کے مقابلے میں بلستان کی جو ڈیمو کی ضرورت قدر جو ہے مختلف ہے وہاں پہ ڈیمو کی ضرورت جو ہے پینے کے پانی کے لیے جہاں تک سینٹ کے چیئرمنٹ کا تعلق ہے اس کو ہٹانے کا دیکھیں آہ مجورٹی پارٹی ہیں اس وقت اپوزشن میں جو آہ سینٹ میں ان کے ان کا ووٹ ہے اگر ان وہ اس بات پر متفق ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد آہ اس کو ہٹائے جاتا ہے پھر سوال یہ پیدا آتا ہے اس کی جگہ پر کس کو لائے جاتا ہے اس بات پر اگر وہ اس کو ہٹانے سے پہلے ہی متفق ہو گئے تو میرے خیال میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا ان کو ہٹانے کا جہاں تک ہماری پارٹی کا تعلق ہے ہم سے ابھی تک نہ حکومت نے اس مسئلے پر رابطہ کیا ہے نہ ہی اپوزشن جماعتوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے کیونکہ سینٹ میں ہماری تعداد ایک ہے اگر اس سسلے میں رابطہ کیا گیا ہٹانا یا نئے شخص کو لانے کے لیے تو ظاہر ہے ہماری پارٹی کے اپنے ادارے ہیں سینٹرل ایگزیفٹی کمیٹی اس میں بیٹھ کے ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم کس کا ساتھ دے سکتے ہیں یا نہیں سردار صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ان کا یہ کہنا تھا کہ اس حوالے سے چیئرمن سینٹ کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہماری ایگزیکٹیو کمیٹی کرے گی اور ایک بہت بڑی پیش رف جو حکومت کے جانب سے میسنگ پرسنٹ کے حوالے سے